الحمدللہ وقفہ والصلاة والسلام علیکہ یا سید الانبیائی والمفصلین والحمدللہ رب العالمین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان وزین بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لصدری ویسر لعمری وحلل اقتتم من لسانی یفقہ ہو قولی میرے دوستو حضور کی ذاتِ گرامی تمام بنین و انسان کے لئے ایک بہت ہی بڑا انعام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو کفر و شرط کی تاریخیوں سے نکالا اور ان کو اسلام کے راستے پر چلایا اس کائنات میں ذاتِ خداوندی کے بعد جس کا احسان لوگوں پہ سب سے زیادہ ہے ورحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذاتِ گرامی ہے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور رحمت بیجتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں ذکر ہے اس لئے اے ایمان والوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو میرے دوستوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر درود و سلام بھیجنے سے انسان کمال کی انتہا کو پہن جاتا ہے اور کمال کی اس انتہا کو پہن جاتا ہے کہ جس کا ادراک انسانی ذہن بھی پوری طرح سے نہیں کر سکتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے وارفان اللہ کا ذکر اے حبید ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا مجھ شک نہیں کہ حضور کا ذکر اتنا بلند ہوا کہ کائنات کی ساری بلندیاں اس کے سامنے پست ہو گئیں اس ذکر کی بلندی فرش زمین سے ارش برین اور پھر ارش موالہ تک جا پہنچی اور مقام محمود وزور کی شان و رفت کا مذر ٹھہرا تو میں برملا اپنے اس عقیدے کا اظہار کروں گا کہ عشق رسالت کی تپش سے جو سینہ محروم ہے وہ سینہ کسی مومن کا نہیں ہو سکتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو افر و شرک کے راستے سے ہٹا کے ان کے دلوں کو اسلام کی روشنی سے منور کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی طرف سے بھیجے گئے آخری نبی اور رسول ہیں جس کا ذکر قرآن اور حدیث دونوں میں ہے جیسا کہ ارشار ربانی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم نبیین ہے اسی طرح سے خدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور رسول کہا گیا میرے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی یا رسول قیامت تک نہیں آئے گا بلکہ جو نبوت کا اظہار کرے گا اور اپنے آپ کو نبی یا رسول کہے گا وہ کافر زندیق اور مرتاد ہوگا اس لیے ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں تو ان پر نازل کیا گیا کلام جو ہے وہ بھی اللہ عز و جل کا آخری کلام ہے یہ وہ فائنل نصاب ہے جس پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں تو میرے دوستو قرآن مجید جو ہے جو کتاب اللہ ہے اس کو ہم اگر مضبوطی سے تھام لیں گے تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا کبھی بھی سیدھے راستے سے گمراہ نہیں ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کو اگر پڑھ کے ہم حقیقی معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں اور ہماری تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے آج کے اس پروفتن دور میں جب معاشرتی برائیاں جو ہیں وہ اروج پہ ہیں برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا کرپشن کا بازار جو ہے وہ سرگرم ہے انٹرنیٹ موبائل اور کمپیوٹر وغیرہ کی تباہ کاریاں جو ہیں وہ اپنے اروج پر ہیں وہ ایسے میں اتباہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی زیادہ فقدان دیکھنے میں نظر آ رہا ہے اگر ہم بحثیت قوم اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں اور عزت سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اسوائے حسنہ پر چلنا ہوگا اور اپنی زندگیوں کو قرآن کریم کے مطابق ڈھالنا ہوگا پھر ہم انشاءاللہ اپنا کھویا ہوا مقام جو ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور دنیا میں کامیابی سے ہم کنار ہو سکتے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے مبارک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کا حقیقی امانوں میں فہم عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو کامیابی سے ہم اپنی زندگیوں کو